حدیث شریف میں آیا ہے بحر الانوہ کتاب میں کہ حجرِ اسوت کا ذکر ہے نکالِ پتھر کا ذکر ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب تھا اس کی تابی نے نکلی کہ یہ مسجد آیات الہی جہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں جس کی بنیاد رکھی گئی ہے آیات الہی اس لئے رکھا گیا ہے کہ کئی موجودے ہوئے ہیں یہاں پر اور میری گواہی دی ہے پرندے نے پہلی بار یہاں پر لیکن مسجد کی بنیاد پہلے رکھی جا چکی تھی پہلی گواہی ساتھ جولائی دوہزار پندرہ کو آئی یہیں پر میں جب ٹھہر کر خطبہ دیا حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ خطبہ دوں گا ایسا خطبہ جو پہلے کبھی نہیں دیا گیا یعنی انہیں جبریل علیہ السلام کہا گیا ہے یعنی جبریل علیہ السلام جو ہے رسولوں کے کام کرتے ہیں تو جو ہے کل بھی کام ہو رہا ہے دنیا میں پوری ڈیزیننگ ہو رہی ہے جو سسٹمیٹک کام کیا جا رہا ہے وہ اللہ کے رسول کو سپورٹ کرنے کے لیے یعنی عیسیٰ مسیح محید علیہ السلام کو سپورٹ کرنے کے لیے یعنی مجھے سپورٹ کرنے کے لیے میرا آنا بابرکت ہے جب میں پیدا ہوا مبارک دن جب مروں گا مبارک دن جب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا مبارک دن اب زندہ کر کے اٹھایا گیا ہوں یعنی دوبارہ دنیا میں رینکارنٹ ہوا ہوں مہدل سلام بن کر اللہ اکبر ماشاءاللہ آپ نے جواہی دی جزاک اللہ بھائی اے پورندو اللہ کے بندو مومینین خصے میں اللہ کی دیکھا آپ نے یہ کوئی چال نہیں ہے یہ اللہ کا کرشمہ ہے جو میرا بیان ہے وہ بھی سچا اور جو میں نے کہا وہ بھی سچا یہ بالکل سچ ہے کسی کی ہمت نہیں ایسا کام جھوٹ کرے اللہ کا نام لے کر کیونکہ یہ اللہ ہی کے خاص خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے اس فہاڑ کو کالا بھن ہوایا بڑے بڑے کالے پتھر لگے ہیں اور یہاں پر مسجد اور یہیں سے گواہی آئی ہے ابھی آپ نے دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سارے منافقوں کو سارے مسلمانوں کو سارے منافقین کو کافرین کو سب کو یہ یہ اس سے عبرت لینا چاہیے کہ میں اللہ کا رسول عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ہوں اوریجنل آ گیا ہوں آج 18 سپٹمبر 2015 ہے اور چاروں طرف یہاں پر وادی ہیں نظر آ رہا ہے آپ کو اور ایسے بھی نہیں ہے کہ مور پکارتا ہی رہ رہا ہو کہ میں نے اس میں بیان کر دیا نہیں خاص طور سے مخصوص میرے لیے ہی اللہ اکبر